پاکستانی سیکیورٹی حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک مہینے کی آرزی سیز فائر کرنے والی تحریک طالبان پاکستان نے حتمی معاہدے کے لیے چار سخت ترین شرائط پیش کر دی ہیں جنہیں تسلیم کرنا ریاست پاکستان کی رٹ کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہوگا مذاکرات میں شامل ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹی ٹی بی نے جو چار شرائط پیش کی ہیں ان میں پہلی اور سخت ترین شرط تحریک طالبان کو پاکستان کے قبائلی اضلاع کا عدالتی نظام سونپ دانا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تجارت سے ہونے والی کمائی میں ان کا مستقل حصہ مختص کیا دائے تیسری شرط یہ ہے کہ حکومت ٹی ٹی بی کی مالی مدد کرے تاکہ ان کے خاندانی اخراجات پورے ہوتے رہیں لیکن چوتھا مطالبہ ایسا ہے جو ٹی ٹی بی اور پاکستانی ریاست کمابین جاری مذاکرات کا عمل سیبوتاج کر سکتا ہے مطالبہ یہ ہے کہ تحریک طالبان سے وابستہ جنگجووں کو غیر مسلح کرنے پر اسرار نہیں کیا جائے گا مذاکراتی عمل سے آگاہی رکھنے والے حکام کا کہنے کہ طالبان کے اس مطالبے کو ماننا حکومت پاکستان کے لیے بلکل بھی ممکن نہیں کیونکہ جو شرائط ریاست پاکستان نے معاہدے کے لیے تیہ کی ہیں ان میں بنیادی شرطی یہ تھی کہ چی ٹی پی کے جنگجو خود کو غیر مسلح کر کے ہتھیار ڈال دیں گے اور آئین پاکستان کو تسلیم کرنے کا بازابطہ اعلان کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ تمام جنگجو اپنے خاندانوں سمیت پاکستان واپس آ کر اپنے اور اپنے خاندان کی افراد کے پاکستان کے قومی شناختی کارڈ بنوائیں گے تاکہ ان کی شناخت ہو سکے تاہم تحریک طالبان کے جانب سے پیش کردہ چار شرائط کے بعد اب اس امکان کا اظہار کیا جارہا ہے کہ شاید ریاست پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جاری مذاکرات ناکامی سے دوچار ہو جائیں یاد رہے کہ حال ہی میں وزیر اطلاعات فواد چہدری نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آئین و قانون کے مطابق مذاکرات ہو رہے ہیں جن میں کہ ریاست کی حاکمیت ملک اسلام سے متعلقہ علاقوں کے عام معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو ملحوظہ خاطر رکھا جائے گا اور دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں کے افراد کو ان مذاکرات میں نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا تاہم طالبان کے جانب سے آنے والین چار شرائط پر عمل کرنے کا مطلب اور ریاست پاکستان کی رٹ ختم کر کے قبائلی علاقوں کو طالبان کے حوالے کرنا ہوگا جو کسی صورت ممکن نظر نہیں آتا اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنے کے پاکستانی حکام کے پہلے ہی جی ٹی بی سے ہونے والے مذاکرات پر قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امن پسند قبائل کی مخالفت کا سامنا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی ایک دہائی میں تحریک طالبان کے ہاتھ ہوں ان قبائلیوں کے ہزاروں عزیز اور رشتہ دار مارے گئے اور وہ یہ سمجھ دی ہیں کہ طالبان کو عام معافی دیے جانے کے بعد ان کی قبائلی علاقوں میں واپسی سے خون بیزی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے وفاقی کابینہ کی کچھ وزراء بھی وزیراعظم کے سامنے اپنے تحفظات کا اثار کر چکے ہیں اور واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنے پیاروں کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر تحریک طالبان سے معاہدہ کرنا ہے تو بھی انہیں پاکستان واپس لا کر یہاں بسانے کی ضرورت نہیں تجویز کے مطابق افغان حکومت سے درخواست کی جائے کہ انہیں افغانستان میں ہی رہنے دیا جائے لیکن حکومت پاکستان ان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں بھاری رقم فراہم کرے لیکن اس کے بدلے میں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کاروانیاں روکنے کا وعدہ کریں جس کے زمانت افغان طالبان کی حکومت دے تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان اور فوج قیادت کے امام پر تحریک طالبان کے ساتھ شروع ہونے والے عام مذاکرات کی بڑے پیمانے پر مضمت کی جا رہی ہے ناکی دین کا کہنے کئی عمل طالبان کے ہاتھوں مارے جانے والے تیچاسی ہزار پاکستانیوں کے خون کا سعودہ کرنے کے مترادف ہوگا آپوزیشن جماعتوں نے بھی تحریک طالبان سے مذاکرات اور معاہدے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے طالبان کو قریب سے جاننے والے مولانا نور حسن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حکومت اور طالبان کے معاوین قائع امن معاہدے ہوئے لیکن پائیدار امن قائم نہ ہو سکا انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ طالبان چاہتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے تمام معاملات کی اختیارات ان کے پاس رہیں تب ہی امن قائم ہو سکتا ہے مولانا کے مطابق علاقے میں طالبان کا خیال ہے کہ جتنے مقدمات چل رہے ہیں خواب و دیوانی ہو یا فوجداری ان کی سالچی کے لیے لوگ طالبان کے پاس آئیں تاکہ ریاست کی ریٹ ختم ہو جائے اور ان کی ریٹ قائم ہو اس کے علاوہ طالبان چاہتے ہیں اس پار سے آنے والے سامان پر ٹیکس میں بھی ان کا حصہ ہو جس سے وہ خراجات پورے کر سکیں جنوبی وزیرستان سے رکنے قومی سملی جمال محسود کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ وہ طالبان کی مالی مدد کرے تاہم دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق امن واحدہ کام جاب ہو یا ناکام دونوں صورتوں میں افغان سہرت پر واقعے قبائلی اسلام میں موجود گود اور بیٹ طالبان یعنی دونوں دھڑوں کے طالبان اصلحہ واپس نہیں کریں گے کیونکہ اس رحیق بغیر طالبان خود کو محفوظ نہیں سمجھتے یاد رہے کہ سرکاری عداد و شمان کے مطابق پاک فوج اور طالبان کے درمیان گزشتہ سولہ سالہ جنگ کے دوران ہزاروں عام لوگوں کے علاوہ بارہ سو پچاس سے زیادہ قبائلی امایدین بھی نشانہ بنے ہیں لہذا یہ خدشہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے طالبان کو غیر مسلحہ کرنے کی کوشش کی تو معاہدہ ناکام ہو جائے گا اور ایک بڑی تعداد میں طالبان دائش کا حصہ بن جائیں گے دوسری جانب قبائلی امایدین کے مطابق انہوں نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ امن معاہدے میں طالبان کو غیر مسلحہ کرنے کی بنیادی شرط رکھی جائے اور انہیں پاکستان واپس لاکر وزیرستان کے کسی دور دراز علاقے میں رہائش دی جائے قبائلی امایدین کے مطابق اگر حکومت پاکستان میں پور امن زندگی بسر کرنے کے لئے طالبان کی مالی امداد کرے تو انہیں کوئی اتراز نہیں تاہم طالبان کے جانب سے قبائلی علاقوں کے عدالتی نظام کا کنٹرول مانگنا اور غیر مسلحہ ہونے سے انکار اس مذاکراتی عمل کو ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں